كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون اگر کسی کے سر میں دانے ہیں تو اس نے اسرے کے بجائے مشین دھروائی اور دانوں کو بچائے کوئی حرج نہیں حر طواف کے بعد دو رقعات جب خود لکھ رہے ہو واجب طواف پڑھنا ضروری ہے جب واجب ہے تو ضروری ہے عجیب بات بھی ہے پھر کہتے ہیں مکی سب نراض ہو کہتے ہیں نراض نہ ہو آدمی واجب تو خود لکھ رہے ہو جب واجب ہے تو پڑھنا ضروری ہے اب دیکھیں نا سفر میں سنت معاف ہے لیکن وطن واجب ہے وہ معاف نہیں ہے ہر طواف کے بعد دو رقعات واجب ہے نمازوں میں جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے بعد مکبر بھی کہتا ہے ہم امام کے اقتضاء کریں گے مکبر کی نہیں وہ احتیاط کے لئے ہیں کہ خدا رقعات صفیق کر امام کا فیل ہو جائے پھر کیا ہوگا اگر احرام کی عادت میں مذہو خانوں میں جی لکڑ رکھا ہوتا ہے بہرحال اگر خوشبو ہو تو دو چاری آر خیدات کر خوشبو نہ ہو صرف انٹی سیمٹک ہو تو کوئی عادی نہیں دو رقعات نفل نماز میں ایک سے زیاد مسلم صلاة الرحاجہ تحیید المسجد صلاة الرحاجہ نہیں ہر کے لئے الگ الگ نماز پڑھا حضرت بلال تحیید المسجد الگ پڑھتے تھے تحیید المسجد الگ پڑھتے تھے وغیرہ وہ بھی ایک منعیت کر رہے تھے مجھے وہاں میں ہے وسراس ہے غزو میں غسل میں اس لنجے میں وسوس سے آتے ہیں یہ بیماری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وسواسکاری عربی میں اس کا لفظ ہے وسواسکاری یعنی ایسے وسوس سے جو قہرن جبرن بندے کو اپنے کنٹرول میں لے دیتے ہیں بندے اپنے بس بھی نہیں ہوتا ہاتھ دھوتا رہ گا دھوتا رہ گا دھوتا رہ گا دھوتے دھوتے تنگ آ جائے گا لیکن دھوتا رہ گا ابھی آپ نے اپنے نہیں دھولے ہیں یہ بیماری ہے کسی سائیکارٹریسک ڈاکٹر کے پاس چلے جائے ایک گولی دے گا دو دن میں آپ ٹھیک ہوئی ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر فرحت آجمی کا درس جو ہے میں نے کبھی سنا ہے نہ مجھے پتا ہے میں کیسے رائے دے سکتا ہوں لیکن جب لفظ ڈاکٹر لگا ہونا ڈاکٹر لگتا ہے آجمی یہ ڈاکٹروں سے بڑی عزتیاں ہوئی ہیں بارہ مجھے نہیں بہتا ہے اللہ وعلا میں نے دو دفعہ ملا کیا ہر بار بالوں کو کینچی سے تھوڑا تھوڑا کاٹ لیا بلکل دم ہے پورے سر کے بال بھی کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو لیکن تمام انہوں کا ایک ہی دم ہے کیونکہ جب غلطی ایک قسم ہی ہو تو پھر دم ایک پڑتا ہے دم وہ پڑ دیا ہے لیکن ہم ادا نہیں کرتا ہے خدا کو جواب دے گا ہم اس کو پکڑ کے تھوڑا کروائیں گے احرام کی حالت میں بعض لوگ جو ہیں وہ ناف سے نیچے چادر بانتے ہیں ناف کا کشیصہ نظر آ رہا ہوتا ہے ایسی حالت میں ناؤ کی نماز ہوتی ہے تو تواف ہوتا ہے ناؤ رہا ہوتا ہے اور ننگے کی نماز ہوتی نہیں ایک سونے کی دکان میں کوئی سکیم ہے کہ مہینے کے دس ادا دون نو مہینے بعد وہ ایک لاکھ دیتے ہیں اور مجھے نہیں پتا یہ کیا سکیمیں ہیں کوشش یہ کرو کہ بجھو باقی اللہ علم وہاں کے مقامی علماء سے فتوہ لگا وہ اس سکیموں کو جانتے ہیں ہاسپیٹل کی جو مشینیں ہیں جیسے ایکسرے مشین ہے سنو مشین ہے ان کی انشورنس کر رہا ہم بالکل ضروری ہیں تاکہ خدا رہا خاطر کوٹ جائے خراب ہو جائے تو انشورنس دارے ٹھیک کریں انشورنس کا مثلا بندوں کے لیے ہے مشینوں کے لیے تو نہیں ہے یہاں کئی آئمہ جتنے ہیں وہ مسئلہ کے امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ وآلہ ماتے ہیں کہتے تھی جنادہ کی نماز کے وقت مرتے کو بہت پیچھے رکھتے ہیں تم بھی تو جنادہ کا علق بناتے ہونے ہیں ان میں بھی علق بنائی ہوئی تھی یہاں تمہیں کیا تقریف ہو گئی ہے تمہاری جنادہ کا علق ہوتی ہے عید کا علق ہوتی ہے مسجد علق ہوتی ہے ان میں بھی اب علق کر دی پہلے کعبی میں لے آتے تھے اب رشن بڑھ گیا ہے آنے جانے میں دو گھنڈے لگ جاتے ہیں مسجد العرام میں فوٹو گرافین عبادیوں کا آگے گزرنا عورتوں اور مردوں کا مل کے رہنا چپنوں کے ساتھ بچنے کی کوشش کرو اللہ ہی دیر دے اگر بہنوں میں والد کی وفات کے بعد اپنا حق خوشی سے گواہوں کے سامنے بھائیوں کو دے دیا تو ٹھیک ہے ان کی مردی تواف تیسری مندل پہ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت کس چیز سے بنی ہے تیسری مندل پہ کرے جاؤں کھڑے ہوگے دیکھ لو خانہ کعبہ کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے ایک پہمانہ لے کے پہمائش کا جا کے پہمائش شروع پر دو ہم تو نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں پہمائش کرنے تو نہیں آتے ہیں ایک آدمی نے عمرہ کیا صفا کے بعد اعلام کھول دیا دوسرے دن حل کھرایا بارہ دم پڑ گئی ہم بستری کے بعد ہر قبب بھی دم پڑ گئی ہماری تین بہنیں ہیں انہیں وراثت میں اپنا حق بھائیوں کو دے دیا دے دیا تو اچھی بات ہے دے دیا ویسے وہ دیتی نہیں ہیں ایک جو تجربہ ہے نو یہی ہے در کے مارے دیتی ہیں کہ بھائیوں سے جنگ لڑنے کا کیا فائدہ یہ ظالم دیں گے تو ویسے بھی نہیں اس لئے بہتر ہے کہہ دیں ہم نے ماں تم ایسا کرو ان کا حصہ ان کے نار جس لی کر دو انتقال کر کے قبضہ دے دو پھر تمہیں واپس کر دیں پھر ہم سمجھیں گے کہ خوشی سے دیا در کے مارے دیا بچاری عورتیں کیا کریں گی لڑنے گی کوئی نہیں دیتا خوشی سے تم کیوں نہیں اپنے حصہ بہنوں کو دے لیتے تم تو جوان ہو نا کمانے والے ہو نا تم کہو نہیں تم اپنے حصہ بھی دیکھو میں اپنے حصہ بھی تمہیں دیتا ہوں پھر پتہ لگے کہ تم کتنے بڑے مومن ہو تواف کیا مکروہ وقت ہو گیا واجب تواف بھول گیا جب ہی آدھا ہے پڑھ لے رالے صور میں نفل پڑھنے کا حکم کوئی نہیں اگر کوئی پڑھ لے تو منہ بھی کوئی چھوٹے بچوں کے لیے تواف کی ضرورت بھی معصوم ہیں آپ کریں ان کے لیے دعائیں کریں اللہ ان کو صالح بنائے اچھا بنائے کعوے کے اوپر جو پرندے پھرتے ہیں یہ ابابیل ہیں ان سے پکڑ کے پوچھ لو کہ بھی تم ابابیل ہوگی اللہ کے بندے وہ تو آئے تھے چلے گئے یہ کہاں سے ابابیل آگئے کہتے ہیں کہ جنادے میں کھلے کھلے لوگ کھڑے ہونے سے مجھے نہیں پتا تھوڑے ہوئے ہیں تاکہ سب بڑی نظر آئے باقی اللہ کو پتا موبائل میں قرآن ہے پڑھ سکتے ہیں میرا بیٹا محمد معاویہ بھی مار رہتا ہے تو اللہ شفاہ تا فرمائے حجیات بن یوسف کی موت ایمان پہ بلکل موت ایمان پہ ہوئی وہ گناہگار تھا کافر تو نہیں تھا کعبہ شریف کا غلاب بلکل حضور کے زمانے میں تھا تب ہی تو ہے کہ حضور نے پھر انکار نہیں کیا اگر تواب میں ہاتھ لگ جائے کچھ نہیں ہوتا لیکن لگانا نہیں چاہیے میرے رشتہ دار نے عمرہ کیا اسی احرام میں تواف الویدا کیا کوئی حضور کو سو اتواف کریں مولانا امیر بجلی گھر کے بارے میرے خواہد میں وہ تو فوت ہو گئے لیکن میں زیادہ نہیں جانتا اللہ مغفرت فرمائے ناد علی دعا جو ہے وہ شرک ہے بارال پاکستان بے دعا کریں کہ اللہ رحم کریں اللہ اس کی حفاظت فرمائے اس کی وجہ یہ ہے نا ایک بات یاد رکھو کہ سعودی عرب اور پاکستان یہ دو ملک ہیں ان کے لئے دعا کیا پھر سعودی عرب بھی چونکہ دین کا مرکز ہے دین کا قلعہ ہے دین کی بنیاد ہے دین کی جڑ ہے اور یہاں سے دین کے چشمیں پھوٹے ہیں دشمنوں کی اسی پر نظر ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کریں یہ ملحیت پر عالم اسلام خود وقت ختم ہو جائے گا اور پاکستان کا جرب یہ ہے کہ وہ اتنی اچھی ہے پاشا اللہ ایڈمی طاقت بن چکا ہے کہ دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں تو یہود اور ہنود اور قادیانی یہ تینوں فرقے جو ہیں ہم مل کے اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی یہودیوں سے اور ان کے ایجنٹوں سے نیجات پتا فرمائے میرا کمپنی میں کام کرتا ہوں میرا مدیر جو ہے سعودی ہے مجھے کہتا ہے ایک حاضی لگا دو چھیک ہے مدیر ہے وہ انچار جائے کہہ رہا ہے تمہارا کیا گناہ ہے عورت نماز زمین کے ساتھ مل کے پڑے جتنا زمین سے ملے گی اتنا اس کو ثواب زیادہ ہوگا بچے زدی ہیں آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو امریکہ اعلام باندھ کے دو نفل پڑھنے کی تو نفل ہی ہے نا اہمیت کیا ہے پڑھو تو ثواب ہے نا پڑھو تو کوئی حاضر نہیں ہے نارمل ڈریوری ہو جائے اس کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ ایک سو ساٹھ دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغت پر لکھ کے تعویز بنا کے بیوی پر دے دو انشاءاللہ بسم اللہ کی برکت سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے نا پڑھو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ دارلوم بے بند حضور کے حکم سے بنایا گیا علماء نے خواب کی بات ہے حقیقت کی بات تو ہے نہیں حضور کی پہلے انہیں تقریباً یوں سمجھے کہ بارہ سو سال پہلے وفات ہو گئے تو حضور نے دھوکا ہے مانے یہ بات علماء کہنے خواب دیکھا تھا کسی بزرگڑے میری ضبیعت غراب ہے جب سے شادی ہوئی ہے گھر میں پریشانی ہے جھگڑے ہیں حالانکہ تلاوت بھی کرتی ہوں حضور میں بھی رہتی ہوں گھر میں زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں یہ تم زیادہ نیکی کرتی ہو نا اسی لیے جھگڑے ہیں تم تو بن گئی نا مولوانی تو خامت بھی چاہتا ہے کیا کہہ وہ ایک آدمی گیا نا جی تو رشتے کے لیے تو اس نے کہا جی ہماری بچی جو ہے نا جی وہ بڑی عالماء بڑی فاضلہ اس نے کہا حضرت میں نے مدرسے میں مسجد میں امام نہیں بنانا مجھے بیوی چاہیے تم بھی بیوی بن کے رہو زیادہ زیادہ تحجیدیں نہ پڑھو نہ پڑھنے کی کوئی زیادہ ہمیں کبشے کبسگار شگار کر کے اپنے خامت کو خوش رکھو کوئی جگڑا نہیں ہوگا شریعت کے مطابق ہم وفات سے پہلے اپنی جہداد بچوں کے نام کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کہا سکتے ہیں یہ مرنے کے بعد نہیں ہے زندگی میں بھی کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ ہنان عراق سے واپس آنے والے وہاں کے تبرکات نجف کا پانی پہلے فرضی تبرک ہے نا حسن تبرک تو زمزم ہے مدینے کی کھجور ہیں وہ تو ویسے بھی فرضی تبرک ہیں میں نے اٹھانا دن کی نوادیں نہیں پڑی توبہ بھی کرو اور قضا بھی کرو ہر نواد کے ساتھ قضا پڑھا کرو میری بہن کی پتے میں کنگری اللہ شفاہت آتا فرمائے ہم سب ملک خواہ نمازی ہیں لیکن ہماری خواتین آپس میں زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں شیطان لڑاتا ہے اس کے لئے حل یہی ہے کہ آخری صورتیں جو ہے نا وہ پڑھ کے دم کیا کرو پڑھ کے پانی پر دم کر دیا کرو تاکہ سب تُسی پانی کو پیتے رہیں عمرے کے بعد تو کوئی سنا تو توبہ نہیں ہوتی عمرہ خود انشاءاللہ ہماری توبہ کا ذریعہ ہے میں خود لڑکی دھونڈ کر یہ اپنی پسند سے شادی کر سکتا ہوں ہاں کر سکتا ہے لیکن والدین کی ارضاندی سے حل کے بعد خوشبو والا صاحب حل کے بعد جو مرضی ہے کرو اس کے بعد تو کوئی پابندی نہیں اگر مجھے نوکری مکہ میں ملے تو عمرہ نہ کرنے سے دم دینا ہے کیونکہ حکومت کی پابند نہیں پھر آپ نوکری کے لیے آئیں گے عمرہ کے لیے نہیں آئیں گے کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر حضور پاکی چپل مبارک کی ویڈیو دکھاتے ہیں اللہ حوالم میرے نزدیک تقریباً یہ سب غلط ہے کہ آپ کے جوتے مبارک نہ مکہ میں ہیں نہ مدینہ میں ہیں آپ کے پاس سوشل میڈیا ہمیں پہنچے ہوئے ہیں کوئی مرد بغیر کسی اُتر کے گھر میں نواز پڑھ سکتا ہے فرض اُتر جائے گا لیکن گناہگار ہے کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مسجد کے ہمسائے کی نواز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی ہر وقت مجھے موت کا خوف رہتا ہے اچھی بات ہے موت کا خوف رہنا تو اچھی حضورت میں فرمائے یاد کیا کرو موت کو اُس کو روحازم النزاد یہ تو اچھی بات ہے بری بات تو ہے ہی نہیں کہ تم لگ رہی ہو ہمارے محلے میں پانچ مسجدیں ہیں ہر ایک کا نواز کا وقت الگ الگ ہے پانچ وقت کا نواز الگ الگ مسجد میں پڑھو کوئی حرج نہیں ہے اچھی بات ہے یہ بھی اللہ کی رحمہ سمجھو ایک جگہ جماعت نا دوسری جگہ مل گئی طلاق سلاسہ اہمہ آرمہ گرلتی تین تین ہیں ایک ایک ہے اگر بہت سارے مرد اور عورتیں اور بچوں کے جنادے ہوں کوئی دعا سب کے لئے ہے لہینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسا سب کے لئے ہیں کوئی دعا کافی ہے جہاز میں بیٹھ کے اشاروں سے نواز پڑھ سکتے ہیں بھی جہاز میں کھڑے ہو کے نواز پڑھو نہیں پڑھ سکتے ہیں نیچے جا کے خضا کرو اشارے کے ذبات کے باقیدہ جہاز میں جگہ ہوتی ہے سعودی جہاز میں تو ماشاء اللہ مسجد بنی ہوئی ہے اچھا باقی جہاز والوں کو بھی ریکویسٹ کرو تو وہ ان کا جو درمیان میں کچھن ہوتا ہے یا مجنسی ڈور ہوتا ہے وہاں جگہ ہوتی ہی جہاز دے دیتے ہیں نماز میں اگر امام سدھے والی صورت پڑھے سدھے کا پتہ نہیں چلا لوگ سدھے نہ کر سکے سدھے چھوڑنے کی وجہ اگر انہوں نے قرآن سنا اور سدھے نہیں کیا پھر نہ بات نہیں ہوگی اگر طواب کے بعد جو دو رکعاتیں بھول جائیں جب یاد ہیں پڑھ لوگ میں عمرے کا بزنس کرتا ہوں ہندوستان کا باشندہ ہوں میکاس ایرام بادہ جدنے میں ایرام کھولا تھا ایک گھنٹے کے لیے سرے ہوئے کپڑے پہنے پھر ایرام پہن لیا آپ پر دم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی دس بیس ریال خیرات کر دو ہج عمرے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے خیرات بلکل کریں اللہ کی رضا کے لیے قرآن خانی قرآن پہ نہ کریں خود بیٹھ کے پڑھیں ایک آدمی نباز پڑھ رہا ہے وہ سنت میں پڑھ رہا تھا ایک اور آدمی آیا وہ ساتھ کھڑا ہو گیا ہم بلی مسئلک میں جائز ہے اس کو کہتے ہیں کہ صلاة المفتر رخلف المتنفل کہ آگے نفل پڑھ رہا ہے وہ خلق پڑھ رہا ہے لیکن ہنفی مسئلک میں جائے دی وہ کہتے ہیں امام قوی ہونا چاہیے مقتدی سے ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت اسی مسجد میں بعد کے باہر کھڑے ہو کے کھڑیں بغیر داری والے امام کو بیچھے نواد نہ پڑھیں کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں قربانی کے گوشت کے سلطے میں یہ رسم ہے کہ گائے کے ساتھ حصوں میں فقراء کا حصہ نکال کے باقی سب جمع کر کے پھر تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات ایک آدمی بھول کے تواف کے بعد صفانی دورہ حل قراری ادم پڑ گئی جمعہ تل موارکی جو پہلی آذان ہے ساڑھے گیارہ بجی سواگ ہے وہ اعلان کے لئے وہ آذان نماز پڑھنے کے لئے نہیں ہے دیکھو نا قرآن میں ہے کہ اذا نودی الاسطلات بی یوم جمعہ تفصع جب نماز کے لئے جمعہ کی نماز کے لئے آذان سے پکارا جائے تو آؤ اب جو امام آ کے بیٹھ جائے گا آذان ہوگی پھر تم کیسے آگے وہ تو پھر وہی آئے گا جو مسجد میں بیٹھا ہو تو اس لئے پہلے آذان ہو جاتی ہے تو تمہار نے جب لوگ زیادہ حضرت عثمان میں ان نے کہا ایک آذان پیرے دے دیا کرتا کہ لوگ تیار ہو کے مسجد میں پہنچ جائے عورتوں کا نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے لیکن حرم میں آنا چاہیں تو آپ منع نہیں کرسکتے اللہ کی بندیوں کو حرم سے روکا نہ کرو دو عورتوں نے عمرہ کر لیا ابھی بال نہیں کٹے تھے کہ دوسری کل کٹ دیئے کوئی حرج نہیں کسی نے عالمانے کہا تھا کہ مسجد عائشہ اور جیرانہ سے عمرہ کرو تو گناہ ہوتا ہے وہ عالمانی ہوگی اللہ اس کو ہی دائے تھے جیرانہ سے خود حضور نے عمرہ فرمایا ہے اور مسجد عائشہ سے لیدی عائشہ نے عمرہ کیا عبداللہ ابن زبیب نے عمرہ کیا عبداللہ ابن عمرہ کیا بہتر ایک خاتم اردو میں درست دے نہیں تھی وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی میری آج جنہ میں یہ عرض ہے حسن کے پاس آپ سمجھیں کہ ہمارے سلام ضرور سن رہے ہیں تو یہ غلط ہے بالکل اس نے غلط کہا ہے آپ کو جو یہاں کے سب سے بڑے مفتی آدم تھے اللہ ان کی قبر پر کروڑ و رحمتیں کرے شیخ عبدالعزیز بن باعت رحمت اللہ علیہ انہیں اپنی حج کی کتاب میں باقیدہ وہ حدیث بھی کی ہے عبدالعو سے کہ جس آدمی نے آ کر میری مزار مبارک پر سلام پڑے رد اللہ علیہ و روحی و ردہ علیہ السلام میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اب اس عورت کی تقریر مانیں یا مفتی کی بات مانیں میں نے نماز پڑھ لی دو تین گھنٹے کے بعد یاد آیا ہے کہ مجھے تو وضو نہیں تھا تو دوبارہ وضو کر کے نماز دہرہو اگر وضو کر رہے انسان استنجا نہیں کیا ہے لیکن بہرحال اس نے پہلے کوئی اپنے وجود کو مٹی سے یا کاغذ سے یا ٹیشو سے خوشک تو کیا ہوگا پھر کوئی حاج نہیں نہیں کیا تھا دوبارہ و دماغ پڑے زمزم کے پانی سے استنجا بھی اصل بھی ہو سکتا ہے استنجا بھی ہو سکتا ہے لیکن جب دوسرا پانی ملے تو اس کو بے عدوی نہیں کرنی چاہیے غصر کے زمزم سے نار سکتے ہیں اگر اولاد دیکھ اصور ہے ماز بدگمانی کے وجہ سے والدہ ہیں اس جن کو بددعا دیتے ہیں اللہ تو جانتے ہیں وہ بددعا قبول نہیں ہوگی انشاءاللہ بلکہ دینے والوں بلکہ سر ہوگا آمان آمان کو ذکات دے سکتا ہے کیوں نہیں دے سکتا آمان کیوں صحیح تھوڑے ہوتے ہیں ہر نماز کے بعد آیت پڑھی جائیں تو انشاءاللہ اللہ جنت دیں گے ہم امعے کے لئے آئے نو دن مدینہ پاک بنگیانہ دن نماز کا سر پڑھیں گے شیعہ دفتر میں ملادے میں کٹھے کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بھائی ایک ساتھ ہیں بھائی کو زکاة دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں وحید کا مہنہ ہے میں اکیلا ظلمی ومن خلقت وحیدہ اور وہ مغیرہ بھی کہتا ہے ان الوحید ابن الوحید میوے جیسا کوئی بھی صحابہ کی شان میں قرآن کی بڑی آیات ہیں لیکن آج کل تو علماء نے باقیدہ ان آیات کو جمع بھی کیا ہے ایک صحابی کے بارے میں حضور نے کہا فدا کا بھی وہ امی حضرت سلمت ابن الاقوی اگر شوہد نے طلاق دی ہے تو جرم تو شوہد نے کیا ہے تو بیوی حلالہ کیوں کرا ہے اس لیے کہ وہ اس ظالم کے بعد دوبارہ کیوں جانا چاہتی ہے اس کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ تن کو جس نے چھوڑ دی ہے پھر جانا چاہتی ہے اس کے گھر میں نہ جاؤ کوئی حلالہ نہیں یہ تو اس کا اپنا جرم ہے جسم پہ سفید داگو علاج کوئی نہیں زمزم لگاتے رہو اللہ قادر ہے اللہ پاکستان میں علماء کی حفاظ فرمائے قدم قدم پہ ان کی مدد فرمائے میں نے پاکستان جانا ہے میری نماز جہاں 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 میں ہوگی کہ مجھے کا خیر پتہ بھی چل جاتا ہے کہوں تو نماز کی جگہ بھی ہوتے دیں گے مجھے نیچے اتر کے پڑھ لینا میری والدہ بیمار ہے اللہ ہر بیمار کو شفا دے بڑی عید کی گائے میں اقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں بہن کے عشتے کے لیے تین دفعہ صورت الرحمان پڑھ کے دعا مانگا کرو جو بچے آپریشن سے ہوتے ہیں سیزیریم کراتی ہیں تو اگر خون بند ہو جائے پاک ہو گئی بس جب بھی خون بند ہو جائے وہ پاک ہو جاتی ہے چاہے دو دن کے بعد بھی ہا جائے کہہ دیں گے حرم میں جو کام کرتے ہیں یہ سارے صاحبِ نصاب آپ کو کیسے پتا ہے سب کا کہ سارے نصاب ہیں اللہ علم بھی ہوگا اس میں سارے نصاب بھی تو وہ اتنا سمجھ ان کو بھی ہے اگر آپ دیں گے بتا دیں گے ذکاة ہے مستحق نہیں ہوگا نہیں لے گا جدے میں رہتا ہے نوندر حج کو بعد مائشہ جدے سے مکہ کی جوانہ اترات کو دہشہ جا کر احرام بانتا ہے پھر رات کو بارہ بجی ارفات چرا جاتا ہے ٹھیک حج ہو جاتا ہے اس کا میری گھر والی نے تواف کر لیا صفحہ دھوڑ لیا لیکن بال بعد میں کاٹے کوئی حج نہیں اللہ